مجھے ایک صاحب کہنے لگے خرادیا تھا مجھے کہنے لگے ساتھ والا دکان جو ہے دکاندار اس نے آکے خراد کی دکان لگائی اس کے پاس خراد کی پرانی مشینیں تھی اس کے پاس نئی مشینیں تھی نیا سیٹ اپ تھا لیکن کہا کہ اس کے پاس زیادہ تھا کیونکہ وہ پڑھا ہوا تھا یہ کڑھا ہوا تھا تو پڑھا ہوا تجربہ تجربہ ہوتا ہے آخر کار اس نے اس کی دکان باندھی مجھے کہنے لگے کہ بابا جی کے پاس میں گیا تو بابا جی نے مجھے کہا چھوڑ ساری چیزیں یہ میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں سورت کوسر پڑھ اور سورت کوسر میں جب پہنچنا ان نشانیا کا ہوا لبتر اگر تیرے کسی نے باندھیا دکان کسی کا تصور نہ کر بدگمانی نہ کر شک نہ کر کسی مسلمان پہ اگر ہے تو اللہ پاک سے کہے اللہ اس کو دکھا اور یہ اس پہ پلٹا بس یہ اللہ سے دولا اس کے یہ اللہ دکھا اور پڑھتا دکھا اور واپس اسی پہ پلٹا یہ چیز اسی پہ پلٹ جائے تو کہنے لگے کہ اساں مجھ سے کہنے لگے کہنے لگے میں نے سورت کوسر پڑھنی شروع کر اور یہ اسی تصور کے ساتھ سارا دن پڑھتا تھا پتہ نہیں کتنی پڑھتا تھا بس پڑھتا تھا کہنے لگے کچھ ہی ہفتوں کے بعد کچھ ہی ہفتوں کے بعد میں نے پلٹتے بھی دیکھا اور ٹوٹتے بھی دیکھا اور آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا کہ سورت کوسر ہے اور سورت کوسر میں ہے کیا دیکھ لیے سورت کوسر کا جادو کا علاج ہے جنات کا علاج ہے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے نظرِ بد کا علاج ہے صحت مندی سورت کوسر میں ہے رزق سورت کوسر میں ہے ایک سا انتیس کی تعداد ہے ایک سا انتیس اول آخر تین بار درودے بار اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے